اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیزل سب آج کے اس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیز سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجسیہ اسی کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹوال اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامیٹر سٹرونگ کوئن میں پریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ تو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسز سو گائز مارکٹ کے ڈان فال ہونے کے باوجود یہاں پر بہت ایسی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بی ٹی سی کو اس لیول پر بھی بائنگ کر رہی ہیں ٹیک ہے اور ان کے سوچ کا یہاں پر کیا مطلب ہے اور مزید جہاں پر ایک نئی ریاست بیٹکوائن کو اپنا یہاں پر دوستو ایک سمیلے کے سٹینڈر دینے کے لیے تیار ہے اور اسے اپنے قومی خزانے میں ایڈ کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور اس کے بعد ہم رخ اختیار کریں گے مارکٹ کا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک این ویڈیو کا نوڈیفکیشن مزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آگاز کریں کہ دوستو ہم پہلے بی ٹی سی ڈومینس سے جو رات کو واقعی ڈرامیٹیکلی پلس ہوا تھا لیکن پرائز سیٹلمنٹ ہوتے ہی وہ پوائنٹ ٹین پسند یہاں پر کام ہو چکا ہے اور اگر ہم کیپلائزیشن کی بات کریں دوستو تو اس میں یہاں پر رتی بر نہ تو اضافہ ہوا نہ تو کمی ہوئی لیکن روٹیشن ضرور ہوئی ہے اور روٹیشن کے نتیجے میں یہاں پر بی ٹی سی تھوڑا سا بھی ہوا ہے اور اگر میں بات کروں آرٹ کوائنس کی تو ان کی پوزیشنیں یہاں پر مسلسل جو کہ ہے ریکاور کر رہی ہیں بہت سے بیوورز کا پوچھنا ہوتا ہے کہ اسمان بھائی آپ ڈیلی ہمیں ایک ٹوکن ضرور بتائیں جو ٹرینڈ کر رہا ہو تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں تو دوستو آج یعنی کہ بودھ کے دن دو ٹوکن اس وقت ٹرینڈ کر رہے ہیں ایک ٹوکن ہے دوستو یہاں پر جو کنٹینیوزلی ٹرینڈ میں ہے وہ ہے سولانا سیکنڈ میں کل بائناس پر لسٹ ہونے والا ای این اے یہ دو ٹوکن فرسٹ سلیب کے اوپر ٹرینڈ کر رہے ہیں اور تھرڈ کے اوپر دوستو بی جی پی جس نے آج ریکارڈ لگا دیا ہے قریب ون پوائنٹ نائنٹین سینٹ کا تو دوستو یہ فیلال فرسٹ رو کے جو دو ٹوکن تھے وہ بھی بتا دیا اور سیکنڈ کے بھی تو اس وقت دوستو بی ٹی سی اور ایتھری ایم کو ہم ڈیفینٹلی ڈسکس کریں گے جن دوستو نے ایتھری ایم کو مینڈ نائٹ میں فیوچر کے لیے یوز کیا ان کو یہاں پر ایک ٹارگٹ ایچیب کرنے کو ملا ہے مزید ڈسکشن جاری رہے گی پہلے بڑھتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف حبروں کا سلسلہ دوستو تقریباً کسی حد تک جاری ہو چکا ہے جو کہ تین دن سے بلکل یہاں پر بلینک تھا کیتھی وڈ آرک ویٹکوائن کی جو بسیکلی یہاں پر آرک کی طرف سے ان کی سی ای او ہیں ان کا یہاں پر دوستو جو بی ٹی سی کا بسیکلی والیم بڑھا ہے ایٹی ایف کے حوالے سے ان کو لے کر ایک بڑی سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ بیٹکوائن ایٹی ایف ہیز ریکارڈ ایٹی سیون ملین آرڈ فلو سرپاسنگ جی بی ٹی سی تو دوستو یہاں پر تقریباً پچھلے چار دن کی جو ہم نے مارکٹ کے اندر کلوزنگ سی دیکھی جس میں سیچرڈے سنڈے اور پھر ایسٹر کی جو چھٹیاں تھی اس کے بعد یہاں پر جو والیم کو بھی صرف زبانی کلامی بتایا جا رہا ہے وہ صرف اس کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی ہائی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے دا آرڈ فلو فروم آرک ٹوینٹی ون شیرز فیو اے آر کے بی اچھا اب آپ کو بتا دوں کہ آئی بی آئی ٹی کے بعد جی بی ٹی سی کے بعد اے آر کے جو ہے وہ آرک کا اپنا ای ٹی ایف ہے اے آر کے بی واس ایٹی سیون پوائنٹ فائیو میلین اون ایپرل ٹو رافلی تیرہ سو بی ٹی سی تیرہ سو بی ٹی سی دوستو اس وقت اے آر کے بھی یہاں پر ہولڈ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے جی کہ اس کے والیم کی ریپورٹ میں اس کا بڑا دخل اندازی ہو سکتی ہے تو دوستو کیا ہمیں اس کے لیے تیار آنا چاہیے جیسے کہ یہ ریپورٹ اوفیشلی مارکٹ میں آتی ہے تو اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا پرائیمری ڈیٹا اسے میں سمجھ رہا ہوں انویسٹر کے حوالے سے بتایا گیا ہے بڑھتے ہیں اس وقت دوستو جو مایکرو سٹیٹیجی کے جو سی ایو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کی طرف ہمارے کئی دوست ایسے ہوں گے جن کے پاس بیٹکوین چونتی سو پینتی سو چھتی سو کی بائنگ کا ہوگا اور وہ یہاں پر پینک ہوں گے لیکن ایک شخص ایک کمپنی ایسی بھی ہے جو یہاں پر مسلسل بائنگ کر رہی ہے ہائی لیول پر بھی لو لیول پر بھی شاید انہوں نے اس کی ایوریج بعد میں کٹنگ کر کے نکال لی ہے تو دوستو مایکرو سٹیٹیجی has purchased 2911 ایتھیریم 410 ملین ایڈا ایوریج پرائیس آف چونتیس پینتیس یعنی کہ 3435 کے اوپر ایک بہت بڑا بزنس میں دوستو یہاں پر مسلسل بائنگ کی طرف لگا ہوا ہے اور ایتھیریم کی ان کی ٹوٹل ایوریج جو کہ چار جو کہ ہے فرسٹ ایپریل تک کی جو یہاں پر نکل رہی ہے وہ ٹوٹل ٹین ملین کی ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جو یہاں پر جو مایکرو سٹیٹیجی کے جو جو چیمپین ہے مایکرو سیلر ان کو یہاں پر ایسا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ایتھیریم کا ایٹی ایف یہاں پر اپروف ہو جاتا ہے تو یہ اس میں سے بھی بیٹکوائن کی طرح ایک اچھی کمائی کر سکتے ہیں لہذا ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے اور دوستو دوسری جانب جہاں پر جو ارجنٹینہ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ریجسٹریشن کا کام شروع کر دیا ہے ان فرمز کے لیے جو وہاں پر ایکسچینج چلانا چاہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایل سیلوارڈور کے بعد یہ دوسری بڑی ریاست ثابت ہوگی دوستو جو وہاں پر مکمل لیگلی ایکسچینج اس کو اجازت دینے لگی ہے تو یہ دنیا کا سمجھ لیں دوستو ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آپ آزاد آنا ٹریڈ کر سکتے ہیں حالانکہ جو کرنٹ ریپورٹ آ رہی ہیں آپ یو اے ای میں بھی انڈر دا یعنی کہ ریجسٹریشن اپنی جو کہ ایک ریپٹا ایکسچینج جو کہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اینیوے دوستو اس کا ریزلٹ بہترین طریقے سے مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ کیونکہ آرٹیکل موسٹ لی جو کہ لوگ اس لیے گنور کر دیتے ہیں کہ ان کو اس کے مطلب کا ہی نہیں بتا تو دوستو یہ سلسلہ جو ہے اگلے تین مہینے میں ارجنٹینہ میں مکمل طور پر کرپٹو کو جو کہ ہے لیگلائزیشن کی طرف لے کر کے جائے گا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز نوو بی آر بیک انٹو دا مارکٹ بی ڈی سی ایتھیریم کو ہم لاس میں ڈسکس کریں گے روٹین کی طرح آغاز کروں گا میں دوستو سولانہ پہ سولانہ نے ایک مرتبہ پھر سے فورت پوزیشن حاصل کی ہے اور ریزن ہے دوستو اس کا بھڑتا ہوا والیم جو آ رہا ہے یہاں پر ڈیریکٹلی ان کے میم کوئن کی طرح سے آج صبح سولانہ کے جتنے بھی میم کوئن ہیں ان کا والیم ہیویلی انکریز ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ آنے والے دنوں میں تیسرا ٹوکن تو یہ تین ٹوکن آپ اس کو ذرا نظر میں رکھئے گا آغاز کرنا چاہوں گا دوستو میں یہاں پر سولانہ سے ٹھیک ہے تو سولانہ راز کو دوستو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا اس کا کہ ہم ون ایٹی سکس پوائنٹ ٹوائنٹی اے ون ایٹی سکس پوائنٹ زیرو زیرو پر اس میں دو ڈالر شورٹ ریڈ اپلائی کر سکتے ہیں اب مومنٹم مجھے فیلال دکھائی نہیں دے رہا تو دوستو وہی ہوا جیسے ہی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کا جو پرائز لیول تھا وہ ون سیونٹی سکس تک چلا گیا دس ڈالر سولانہ بریک کر گیا اس کا کمپیرزن آپ نے دوستو بیڈ گیٹ ایکسچینج پر کرنا ہے جس دوست نے بھی سولانہ کو یہاں پر یوٹلائز کیا ان کو ایک اچھی ٹرینڈ ملی اور اس کے ساتھ میری طرف سے آپ کو ایک ریکویسٹ دوستو دیکھیں میری بات سننیں یہ مارکٹ کسی کے باب کی جاگیر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی کام کرتی ہے ہمارے پاس یہاں پر صرف اور صرف جو کہیں سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ٹیکنیکل انیلسز ہوتے ہیں کچھ منٹلی ٹریڈنگ کی جاتی ہے کچھ رسک کو سمجھا جاتا ہے یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کے ساتھ انیلسز شیئر کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے بعد ہم ٹریڈ لیتے ہیں اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ مارکٹ کا مومنٹم ہے آج سے تین دن پہلے جب ہم سولانہ میں ڈیفیٹ کیے تھے تو تمام دوستوں کی جانب سے جو لانتان ہوئی وہ بڑی اچھی تھی بہت خوش آئین تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ٹریڈ ملتی ہے تو تب شاید کسی کا کمنٹ نہیں آتا کسی کا بھی کمنٹ نہیں آتا کہ عثمان بھائی ہم نے آج سولانہ سے ریکاور کر لیا تو دوستو یہ چیزیں اور ہمیشہ میری آپ دوستوں کو ایڈوائز رہی ہے کہ آپ اتنی ٹریڈ کریں اتنے پیسوں کی ٹریڈ کریں جس کا لوس بھی ہو جائے تو آپ کو جو کہ محسوس نہ ہو لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ جذباتی ہو کر دوست سارے کا سارا فانڈ ایک کی ٹوکن میں لگا دیتے ہیں تو گائز پلیز اس کو درہ فالو کیجئے نیکسٹ کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ ہم نے میڈ نائٹ میں 176 کا لو دیکھا ہے تو سولانہ کی سپورٹ ٹریڈر کے لیے سپورٹ تو کم ہو بیش 180 کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو سولانہ ہے وہ اگر اگلے دو گھنٹے تک 190 کی سپورٹ کو نہیں توڑتا 190.60 کو آپ چھوڑ دیں صرف 190 کو تو پھر آپ اس میں 3 ڈالر کی لونگ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو بین بی کی طرف بین بی کی ہماری سپورٹ تھی 540 اور 560 ریزسٹنس لہذا بین بی نے سپورٹ ٹریڈر کے لیے بہت اچھا ورک کیا بین بی کا لو رہا دوستو 539 کا 100% اور ہائی رہا آپ کے سامنے ہے جو دوستو اس وقت 564 کا یہ بھی ٹارگٹ ہم نے بیڈ گیٹ پہ دوستو اپلائی کیا تھا اور سپورٹ پہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ ملی رہی بعد فیوچر کی 556 پر ہم نے 3 پلس کی ٹریڈ لینی تھی یہ بھی دوستو ہماری 100% کامیاب رہی نیکس مارکٹ کے لیے بین بی کی سپورٹ ٹریڈر کے لیے سپورٹ ہوگی 550 کی اور رزسٹنس 570 کی 20 دالر کے درمیان اس کی روٹیشن ہوگی اس کے بعد اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو دوستو ہم 565 پر 2.80 کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے دوستو یہاں پر کارڈینو اور ایکس آر پی تیزی سے ریکور کر رہے ہیں آئی خوب کے مڈ نائٹ تک ہم اس کو اپنے انیلسس میں دوبارہ سے ایڈ کر لیں گے شیبہ اینو کی جو دوستو کے پاس دو بائنگ مجود ہے 4027 اور 4028 ان کا دوستو آپ کا لیول میرے خیال سے آپ کو جس طرح آرڈ پوائن یہاں پر ریکور کر رہے ہیں آپ آفٹر دا ایوننگ اس کو اچیب کر لیں گے اس کے بعد ہم ان دونوں لیولز کو سیل کر کے ایک نئی جو کہہ بائنگ یہاں پر سٹارٹ کریں گے اب بات کرتے ہیں پول کا ڈوٹ کی دوستو 8.60 سے 8.90 کی ہم نے لونگ ٹریڈ لے رکھی ہے اور ڈوٹ ابھی 8.75 سے اوپر نہیں جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارا ٹارگٹ اچیب ہو جائے گا ہم اسے کلوز کر دیں گے تو چلیں جو مارکٹ میں آپ کا پہلے چھوٹا موٹا لوس ہوا ہوگا وہ ریکور ہو جائے گا بی سی ایچ کی یہاں پر سپورٹ ہے دوستو 600 ڈالر کی ہی بی سی ایچ یہاں پر کسی بھی وقت مسلسل ریکوری کر سکتا ہے اب جا کر کے دوستو ہم میٹک کی ایکوائلٹی پہ آئے ہیں ہم نے پوائنٹ نائٹی ون پہ میٹک کو بائی کیا تھا میٹک ٹوٹ گیا تھا ابھی دوستو ہم اس میں سے ایکزٹ کر دیں گے پوائنٹ نائٹی ٹو ایٹی پہ یہ ایک سٹرونگ لیول رہے گا ایکزٹ کے اعتبار سے یونی سویپ دوستو ایکسٹرا ٹوٹا ہے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن جو ہماری اس میں سے ٹویل پوائنٹ ٹوئنٹی کی بائنگ ہے اس کے ساتھ ہم نے ابھی کوئی چیز ایڈ نہیں کی اگر میں بات کروں لو کی تو یونی سویپ نے آج دس اشاریہ ستر کا بگسٹ لو دیا ہے یہ کافی بڑا لو تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی اس میں آپ کو سیکنڈ سٹیپ کی ضرورت پڑھنے ہی نہیں والی آفٹر دیت ایس ٹو دوستو ہم نے تھری پوائنٹ تھرٹی سے تھری پوائنٹ ففٹی کے لیے یوز کرنا تھا اور ایس ٹی ایکس ابھی ارلی اندہ مورننگ بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا تھری پوائنٹ تھرٹین پہ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایزی لی تھری پوائنٹ ففٹی کو یہاں پر اچیو کر لیں گے جس میں مجھے کوئی یہاں پر رتی بار ڈاؤٹ نہیں ہے ڈاغ ویڈ ہیڈ دوستو یہاں پر اپنا ورک سٹارٹ کرنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تھری پوائنٹ ایٹی تک کا لو دینے کے بعد تو فور پوائنٹ ٹین سے فور پوائنٹ فورٹی کے درمیان اس کی مومنٹ رہے گی اور ادروائز اب اگر میں آفٹر دا تھرٹی فائی دیکھ رہا ہوں تو کافی زیادہ مارکٹ ابھی سٹک ہے اوپی اور اوپی کے ساتھ آر این ڈی آر بھی سٹک ہے لیکن آر این ڈی آر کا ہمارا بریک ایمن پوائنٹ ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹی تین اشاریہ سترہ کا لو دیا یہ ٹارگٹ اچیو ہوا اور پھر سے ہمیں تیس سینٹ کی ٹیٹ دیکھنے کو ملی نیکس مارکٹ کے لیے سٹل کور تین اشاریہ پندرہ تک ہی اپنی سپورٹ بنا سکتا ہے یہ ایک سٹرونگ لیول ہوگا ایف ٹی ایم کو میڈ نائٹ میں دوستو ہم نے کرنٹ پرائنٹ پرائنٹ پر یوٹلائز کیا تھا جو اس کے پرائنٹ اس وقت مارکٹ میں فلیکچوئیٹ ہو رہے تھے اس کے مطابق ٹھیک ہے اور ہمیں ایف ٹی ایم نے یہاں پر دوستو جو ٹریڈ دی گیا وہ صرف ایکویلٹی پر دی گیا یعنی کہ ہم نے پوائنٹ ایٹی نائن پر سے بائی کیا تھا میکسیمم ہائی رہا پوائنٹ ایٹی نائن ففٹی ایٹ کا لیازہ ہماری یہ ٹارگٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے ٹھیک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوستو کہ آفٹر تھرٹی فائیف یہاں پر کوئی مومنٹ نہیں ہے اگر اگر ہم یہاں پر بات کریں دوستو ایس ای آئی سائی کوائنٹ کی تو اکتر سینٹ سے ہم نے بہتر پچاس کی لونگ پریڈ لینی تھی یہ کامیاب رہی چانس ہے سائی کے یہاں پر مزید پمپ ہونے کے سپورٹ میں آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو بی جی پی کی دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے الحمدللہ جب آپ کے موز سے نکلی بات پوری ہوتی ہے تو آپ کو خوشی ضرور ہوتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے کبھی پوری نہ ہو تو ندامت بھی ہوتی ہے لیکن یہ سارا کچھ کوئی جادوی کام نہیں ہوتا یہ صرف انیلیسز ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے دوستو میں نے بہت سے ویوپرز کو یہاں پر بی جی پی کے بارے میں جو پریڈکشن کی تھی الحمدللہ وہ یہاں پر پوری ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو ون ڈالر کے بارے میں بات کیا ون پوائنٹ ٹین کی بات کی ون پوائنٹ ٹونٹی کی تو بی جی پی ہمیں مسلسل ٹریڈ دے رہا ہے یہ بیٹ گیٹ کا نیٹیو ٹوکن ہے اب کیونکہ پمپ ہو چکا ہے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا سوچ سمجھ کے ٹریڈ کیجئے گا اگر آپ کیونکہ بہت سے دوستوں کے قویسچن بھی ہیں کہ اسمان بھائی بی جی پی ہونڈ کیا ہوئے کیا کریں دوستو اس وقت ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ دو ڈالر پر چلا جائے ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا چلا جائے گا لیکن اس کا اکھال ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سو فیصد ٹوکن پڑے ہوئے ہیں بی جی پی سو پڑے ہوئے ہیں تو آپ ستر یا اسی کو سیل کرتے ہیں بیس کو رکھ لیں یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے اور ایک اور مزے کی بات اور پھر اگر مارکٹ ون پوائنٹ فیفٹی پہ چلی جائے تو سیل کرتے ہیں اور اگر مارکٹ دوبارہ ٹوٹ جائے سپوز تو اس کے بعد اس کا جو ون تھرٹ ایریا ہوتا ہے تو اسے کور کر لیں یعنی کہ ون پوائنٹ ٹین اگر ون پوائنٹ فیفٹی سے ٹوٹے تو ون پوائنٹ ٹین اگر ون پوائنٹ ٹوٹے تو ون پوائنٹ زیرو فائف یہ ایک اچھا لیول رہے گا لہذا ٹیڑ کی دنیا میں تھوڑی سی آپ کو یہاں پر تیزی دکھانی ہوگی آگے بڑھتے ہیں دوستو آج کی جو ٹرینڈنگ لسٹ میں ٹوکن تھا وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا ایک ایش میں دوستو ہم یہاں پر ابھی لوس میں ہیں فور سیرو سکسٹی فور ہماری بائنگ ہے فور سیرو سکسٹی فیفٹی پر ہم آ چکے ہیں اب آتے ہیں ورلڈ کوائن پر تو دوستو ورلڈ کوائن اس وقت چھ ایشار یا پچاس تک کا لو دے کر آیا ہے ایک بہترین ہر دستنس بنا رہا ہے لہذا سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے سات ڈالر اس کی یہاں پر سپورٹ رہے گی مزید یہاں پر دوستو میں اپنے لیپ ٹو پر دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ تیزی سے ریکاور کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس وقت ایتھینیوں کے پرائز میں اچانک ہم نے پنتالس ڈالر کا پمپ دیکھا ہے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اتھینیوں کے کنیٹ جارٹ کی طرف ناؤوی آرندہ چارٹو بی ٹی سی دوستو مرنائٹ میں ہم سکسٹی سکس تھاؤزنڈ پر تھے ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس مارکٹ کی سپورٹ چونسٹھ ہزار آٹھ سو ہے اور جو سیف زون تھی وہ آپ کو بتائی گئی تھی سکسٹی سکس تھاؤزن سیون فیفٹی جس کے اوپر دوستو مارکٹ جا ہی نہیں سکی پینسٹھ ہزار نو سو پچاس تک رہی سارا دن پھر گر گئی چونسٹھ ہزار نو سو اے چار سو ترانوے پر دوبارہ گئی اور ریکاوری آپ کے سامنے ہے اس وقت سکسٹی سکس تھاؤزن سکس تھرٹی فور یہ کوئی سیف زون نہیں ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اٹھالیس گھنٹوں کے بعد مارکٹ میں ہر طرف گرین لائٹس دکھائی دے رہی ہیں بہت سے ایسے ویور ہوں گے جن کو یہ گرین لائٹ بری لگ رہی ہوں گی کیونکہ ان کی انٹرییاں غلط ہوں گی اور غلط انٹری کے وجہ سے مارکٹ کا جو پلس ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا ہر یہاں پر دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد ایک بگ بلش کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا شیڈو ابھی بھی ڈاؤن سائیڈ پہ اوپن ہے ڈاؤن سائیڈ سے جس کینڈل کے پرائز اوپن ہو وہ ہمیں اس چیز کا اندیا دیتی ہے کہ یہ ٹوٹ سکتی ہے اور اگر ہم پچھلے بارہ گھنٹوں کی بات کریں تو اس کے میڈل میں ایک بریش سپرنگ کینڈل کے چار گھنٹے گزرے ہیں جس میں مارکٹ سٹک تھی چھاسٹھ ہزار ایک سو ستر پہ تو دوستو اس مارکٹ کی جو ویکر زون ہے وہ ہے سکسٹی سکس تھاؤزن وان ففٹی آپ اس کو سکسٹی سکس تھاؤزن بھی کہہ سکتے ہیں یہ دوستو بریک ہوتا ہے سکسٹی سکس تھاؤزن تو ہم پھر سے پینسٹھ ہزار تک جا سکتے ہیں یہ ایک نوربل سی بات ہوگی ٹھیک ہے اب ہمیں ایک چیز کا تو میسج مل گیا ہے لونگ کی ٹریل لگائیں گے بھی تو وہ مینیموم ففٹی نائن تھاؤزن کو اپنی لیکویڈیشن رکھیں گے اینیوئی آگے بڑھتے ہیں دوستو سیپ زون اس وقت ہے ہمارے لیے سکسٹی سکس تھاؤزن سیون ففٹی کی ٹھیک ہے اور پمپ ہونے کے لیے سکسٹی سکس تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ فورٹی فائی بینٹ کی رسن ہمیں ستاسٹھ سار ساتھ سو تک لے کے جا سکتی ہے ہیل فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر دوستو ایویکس یونی سویپ اور سولانہ بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینل چارٹ کی طرف now we are on the chart of ایتھریم guys میں نائٹ میں ہم ایتھریم میں جو تھے وہ تھا 3270 کا لیول 3270 کا ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ 3270 سے اگر مارکٹ 3550 تک آتی ہے اور 35 منٹ تک ریکاور نہیں کرتی تو ہم 3210 تک کا لو دیکھ سکتے ہیں anyway دوستو صبح یہی ہوا مارکٹ نے ہمیں 3202 کا لو دیا 322 کا یہ کافی بڑا لو تھا لیکن اس کے بعد دوستو مارکٹ نے ریکاور کیا ٹھیک ہے جنہوں نے بھی 3280 پہ سپورٹ یا فیوچر کی ٹریڈ لی انہیں یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ کامیاب دیکھنے کو ملی کیونکہ 3357 کا ایتھریم نے ہائی دیا یہاں پر ایک بلش کینڈل بن رہی ہے لیکن وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ شیڈو ڈاؤن سائیڈ پہ ہے یہ دو کینڈل بھی یا یہ والا پورا حصہ اس کا بی ٹی سی سے میچ کرتا ہے دوستو اور ابھی کی جو بلش کینڈل ہے وہ یہاں پر احتتام پہ پہنچ رہی ہے نیکس کینڈل کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے آپ اپنے ہاتھ میں اپنا موبائل پکڑ لیں اور بیٹ کی اٹک سینج کو اوپن کر لیں آپ کو ٹوپ کے اوپر جہاں پر بھی ڈاؤن فال کی کینڈل بنتی دکھائی دے گی ریڈ کینڈل یہ دیکھیں ٹوپ کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں تیتی سو پچاس سے ریڈ کینڈل یہاں پر جنم لیتی ہے پندرہ منٹ تک ریموو نہیں ہوتی تو آپ اس میں بیس ڈالر شورٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اگر لونگ کی بات کریں تو تیتی سو پینسٹھ اس کا بڑا سٹرونگ لیول ہوگا وہاں برمے فورٹی فائی بینٹ کی رضاست چاہیے اور مارکٹ جو ہے وہ ہمیں تیتی سو نوے تک لے کر کے جا سکتی ہے تو دوستو ایسے میں ہمارے لیے ہیلپفول ٹوکن رہیں گے سٹل یہاں پر ایس ای آئی سائی ایف ٹی ایم اور بی جی پی لوئر لیول دوستو اس کا سٹل وہی رہے گا اگر تیتی سو بریک ہو جاتا ہے تو ہم نورمل ہی باتی سو پچاس کو دیکھیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ